جمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینا یہ معاملہ نہیں یہ تو ایک معاملہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ جناب کچھ چینلز نے اس پہ تحقیقات بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ توڑ توڑ کے بنایا اور اس میں انہوں نے کہا اس لیے وہ پھر ایک ڈیوائس استعمال کی مجھے یہ بتائیں یہ میرے یا آپ کے کردے کا کام ہے یہ ہمارا چینلز کا کردے کا کام ہے بالکل نہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مہمہ بن چکا ہے یہ بنیادی طور پہ اس معاملے میں چینلز کو یا ہمیں تو اتری تشویش نہیں ہونے جائے صحافی انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ تو کرتے ہیں صحافی کرتے ہیں صحافی جب انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی ریپورٹنگ میں پوری دنیا میں اس کی تحقیقات کرتا ہے پھر صحافی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کر دیا اس کے بعد اس کے اتھینٹیسٹی اس کی وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے کیونکہ ہر خبر پہ دو موقف آتے ہیں ایک پارٹی جس کے فائدے میں جاتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے دوسری پارٹی کہتی ہے یعنی یہ غلط ہے لہٰذا یہ تو حکومت نے اور میں سمجھتا ہم حکومت سے بڑھ کے خود عدلیہ جس پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنی ساکھ داؤ پہ لگ رہی ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور جو درخواست دی گئی ہے اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں اس میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے اس میں موقف یہی اختیار کیا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ساکیب نصار صاحب سے منصوب اس آڈیو ٹیپ سے تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ بیرونی قوتوں کے دباؤں میں اور عدلیہ کی ازادی کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کا تیعن کیا جائے کہ یہ آڈیو جالی ہے یا اصل ہے میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ تین فریق ہیں تینوں میں سے کوئی کچھ نہیں کر رہا جس کو فائدہ وہ بھی نہیں کر رہا جس کی آڈیو ہے اس کی درف سے بھی کچھ نہیں کیا گیا اور جو اب یہ معاملہ ہے دیکھیں اسلام آباد آئی کوٹ میں جسٹس سطح ملہ صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ جی جاج بھی سابق اگر کوئی ہو تو اس کی معاملے میں توہینِ عدالت نہیں ہوتی وہ ایک آم آدمی کی طرح اسے تصور کیا جائے گا اور وہ اپنے حتہ کے عزت کا ایک دعویٰ کرے لیکن سابق چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ابھی تک ایسا بھی نہیں کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ضرور تحقیقات ہونی چاہیے حکومتی سطح پہ ہوں عدالتی سطح پہ ہوں تو کمیشن کی ضرورت ہے تحقیقات ضرور ہوں کیونکہ عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس بنا بھی یہ چیزیں کلیر ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا عدالت صاحب آپ کا کیا خیال ہے ویسے تو ہمارے ہاں ایک فیشن بھی ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی سکینڈل کوئی چیز نہیں آتی ہے تو ہم سب تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ پھر کمیشن کوئی بنا دیا جاتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کسی کمیشن کی ضرورت ہے اور اگر ہو تو وہ کس ٹائپ کا ہو کوئی جوڈیشل کمیشن ہو کیسا کمیشن ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کے خلاف ایکیوزیشن ہے چارج ہے یہ اس وقت ان کے خلاف لیا ہے تیار جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس کا مطلب اس وقت وہ ایک لحاظ سے کمانڈر ان چیف تھے ججز کے تو جب ایک آدمی کا وہ عوضہ ہوتا ہے اور جب ہمیں پتہ ہے اس کا انفلونس ہے تو ہمیں یہ بھی ایکسپ کرنا چاہیے کہ انفلونس کے ساتھ اس کا بائس بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پھیل سکتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفلونس کر سکتے تھے ججز کو اور ان کے بائس جو ہیں ججز میں پھیل سکتے تھے ان کو فائی میسے سو انفیکٹ کر سکتے تھے میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ انیلیسس اس ٹیپ کا بہت ہی ضروری ہے انڈیپینڈنٹ انیلیسس گورنمنٹ کا نہیں مگر وہ لوگ جو بالکل بیونڈ اینی ڈاوٹ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ ہمیں بتائیں اس لیے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو کبھی ہر آدمی کبھی مانے گا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہوا آپ کو پتا ہے ہمارے لوگ کیسے ہیں وہ تو کبھی نہیں مانتے کچھ چیز دس دفعے کہ دو پھر بھی نہیں تین دفعے بتا دو پھر بھی نہیں دس دفعے بتاؤ اور اگر دس دفعے بتانا پڑا اور جو ایسی انویسٹیگیشن کرنی پڑے تو کڑے اس لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ فیک ہے مگر that's not the point جو میں سمجھتا ہوں it's not the point ساتھ ساتھ ایک چیز کے ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کیا کہتا ہے یہ کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ بھئی انڈیپینڈنٹ انیلیسٹ جو ہیں وہ کس سٹیچر کے ہیں وہ کدھر ہیں کیا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ان سے انفلونس کیا جائے پیسوں کا اور یہ اور وہ کیا وہ ایک کمیرشل باڈی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا اگر ایک زبردست ٹیم جو ہو وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں اور پھر سچ پتا کریں اور ایک دفعہ جب وہ سچ آ جاتا ہے beyond reasonable doubt تو پھر جن لوگوں نے یہ اگر یہ ٹیپ فیک ہے تو جن لوگوں نے یہ ٹیپ کو پھیلایا ہے اس کا مطلب opposition اس کا مطلب جنہوں نے disseminate کیا ہے ٹیپ کو مسز صفدر اور نون ان کو عبرکناک سزا ملنا چاہیے اس لیے کہ یہ بتاتا یہ ہے کہ وہ کوئی حد تک جائیں گے اپنا مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو سزا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ state بھی بتائے گا کہ کچھ حد تک بھی وہ بھی جا سکتا ہے جب تک ان لوگوں کو سزا ان کے سزا دینے کے لیے تو میرے خیال میں بڑا انٹریسٹ ہے انڈیپینڈنٹ جو آپ نے اس میں بات کیا نا یہ بڑا حلالی صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا کہا کہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے نزدیک یہ فیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی رائے میری گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یا میری پریشانی سے زیادہ یہ عدلیہ کی پریشانی ہے کیونکہ عدلیہ کے خود اپنے وقار کی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی نہ صرف اس کا سراغ لگایا جائے لیکن تھوڑا سا بڑی معزد کے ساتھ صاحب کے موقع میں تھوڑا سا ٹویسٹ کروں گا میں کہتا ہوں اگر یہ فیک ہو تو ان لوگوں کو اور اگر یہ سچی ہو یہ ٹھیک ہو تو پھر جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو بھی عبرتناک سزا دی جائے ان کو بھی ایک عبرت کا نشان بنایا جائے ان کی بھی نشان دی ہو سکے لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اور پھر اس میں کوئی مارچن نہ رکھا جائے اس میں کوئی سیاسی مسئلت سے کام نہ لیا جائے جو بھی اس میں ہو اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ایکسپرٹ موجود نہیں ہیں جو یہ نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایسی فرمز موجود ہیں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس فرم سے یہ آرڈٹ کروانے کا آل ریڈی جو ریپورٹر ہے انہوں نے سکت کیا ہے احمد نورانی صاحب وہ بھی امریکہ میں ایک اچھی ریپیوٹڈ فرم ہے اور ان کی طرف سے بہت سارے جو عدالتی فیصلے ان میں بھی ان کی ریپورٹس پہ انہوں نے عمل کیا ہے اور عدالت میں پیش ہو چکی ہے ثبوت کے طور پہ لیکن ہم ان پہ بھی نہیں رہتے ہیں میں ہلالی صاحب یہ صرف آخری فکرہ لے لیں میں کہتا ہوں ہمیں پھر بھی ان پہ نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے جو کروایا ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم ان کو بھی شک کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے خود حکومت اور عدلیہ جس بھی کمپنی سے چاہیں جس بھی فریق سے چاہیں انڈیپینڈنٹلی اس کا آرڈٹ کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پاری کا پانی ہلالی صاحب آپ بات کرنا پھر میں اگلا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا نام لے اس لیے جس کا بھی نام آپ اس میں لیں گے وہ دو پرسپیکٹیوز ہیں اس بندے کا نورانی اس لیے کہ اس کے وائف پہ اٹیک ہوا ہے یہ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ تو بالکل پریڈکٹبل ہے نا یہ جو فلم کا پلوٹ ہوتا ہے بلکل ویسے ہے اٹیک ہو گئی وائف پہ اس لیے میاں نے کچھ کیا مگر کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس اٹیک کے بارے میں کون تھا کدھر تھا کیسے تھا جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کیا تم نے سمینا کہ you have highlighted this بڑا اچھا کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ایسے لوگ اگر ہیں اگر ہوں گے عمران یاکوب کہتا ہے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو honest fair ہیں جو پیسے سے sway نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ ایک زندگی اور ملک کا محول ہے نا میں تو اس سے بڑی گھبراتی ہوں کہ اس میں تو جو کوئی honest بندہ ہوتا بھی ہے نا جو پہلے honest ہوتا ہے اگر وہ بچارہ کسی ایسے کام میں پڑ جائے مشکل کام میں کہ جہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے تو اس بچارے کی پھر جو ساری جمع پونجی ہوتی ہے نا عزت جو زندگی بھر کی وہ بھی دعو پہ لگ جاتی ہے ہم نے بہت سارے cases میں ایسے دیکھا ہے ایمنا صاحب میں اب نام نہیں لنا چاہتی لیکن بہت سارے جو پہلے ایک دو کمیشنز ابھی ریسنٹ بنے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کسی ایک جج کا نام لیا گیا تو پوری opposition جو ہے وہ اس پر اٹیک کرنے لگ گئی کہ یہ تو جج ہی ٹھیک نہیں ہے یہ تو اس وقت اس میں تھا اس میں مطلب جس کو بھی آپ یہاں پر نام بھی لیں گے نا کہ یہ کمیشن نہ دے یا یہ کرے گیا تو اس کو ہی controversial کر دیا جاتا ہے اب issue یہ ہے یہاں جو آپ نے بات کی ہے نا اس پہ بھی میں آتا ہوں پہلے آپ نے ایک نام لیا تھا احمد نورانی صاحب کا میں خود ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن احمد نورانی نے اس بات کے حوالے سے جو ابھی علالی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی بیوی امبرین فاطمہ پہ جو اٹیک ہوا ہے تو احمد نورانی کا یہ موقف ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا اس بات کو میں ذرا clarify کر دوں